آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے تیرہویں نمبر کے نام پر اور وہ ہے الباریو 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 کا معنی ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ایجاد کرنے والا بغیر فرق اور تفاوت کے ایجاد کرنے والا بنانے والا اس کو الباری کہتے ہیں اور یہ نام قرآن کریم میں غلباً تین مرتبہ آیا ہے اور اس کے عداد دو سو تیرہ ہیں ٹو ہنڈرن ہے تھرٹین اس کے عداد ہیں لیکن اس کے عداد کے حوالے سے بھی اگر پڑھنا چاہے تو اس کے لئے آسانی ہے الباری کا معنی ہوتا ہے بغیر تفاوت اور فرق کے ایجاد کرنے والے کو باری کہتے ہیں اور اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کا دعویٰ کیا ہے کہ دیکھو تم آسمانوں کو زمینوں کو جو تخلیقی ہے تو اس آسمانوں کی تخلیق میں کوئی جھوڑ نظر آتا ہے تمہیں کیسی منی تخلیقی ہے اور بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا لہذا ہم پوری مخلوقات میں جب نگاہ دڑھاتے ہیں جمادات ہوں نبتات ہوں مادنیات ہوں ہیوانات ہوں جنات ہوں ملائکہ ہوں خود انسان ہیں تو ہر مخلوق ہمیں بالکل ایک توازن کے ساتھ ایک ترتیب سے بنی نظر آتی ہے اس پر کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے تو گئے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بغیر کسی فرق کے بغیر کسی تفاوت کے وہ تخلیق مخلوقی کرتا ہے بڑا بابرکت نام ہے اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مراد ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ وضائف پڑھ کے یعنی گویا کہ بیزار ہو چکا ہے کہ یار کیا ہوا کام نہیں ہو رہا اسباب بھی اختیار کر چکا ہے تو الباریوں کے اندر بڑی طاقت ہے دو سو چوالیس مرتبہ روزانہ یہ اس کو پڑھے اول آخر ایک سو مرتبہ دروشی نماز وردود پڑھ سکتا ہے چھوٹا دروش بھی پڑھ سکتا ہے صل اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم وہ بھی پڑھ سکتا ہے یا میں عام طرف پر جو دروشی بتایا کرتا ہوں وہ بھی پڑھ سکتا ہے اللہم صلی وآلہ وسلم وَبَارِكَ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِهِ الُمِّهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الفَالْفِ مَرَّتِينَ تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے اول آخر سو مرتبہ پڑھنا ہے درمیان میں دو سو چوالیس مرتبہ یا باریو یا باریو حرف ندہ کے ساتھ یا باریو پڑھنا ہے الباریو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یا باریو پڑھیں تو یہ دن دات میں اسی ایک ٹائم میں یہ دو سو چوالی پڑھنا ہے لیکن اگر کوئی چاہتا ہے ہر نماز کے بعد ہی میں پڑھ لیا کوئی دو سو چوالیس تو پانچ نمازوں کے بعد ہو جائے اور دو سو چوالیس پڑھنے میں ٹائم تو لگتا نہیں ہر نماز کے بعد پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ چھے دن میں اس کا کام ہو جائے گا سبحان اللہ اتنا زبردست اس کے اندر تاثیر ہے اگر چھے دن میں نہ ہو تو ایک چھے اور بڑھا لیں پھر نہ ہو تو ایک چھے اور تین چھے دن یہ ہے گویا کہ اس کے اندر کا کام یقیناً ہونا چاہیے یہ الباریو اور دوسری اس کے اندر کا عجیب تاثیر ہے کہ اگر کوئی طبیب ہے حکیم ہے ڈاکٹر ہے وہ چاہتا ہے میرے ہاتھ میں شفا ہے پیدا کر دے اللہ کہ میں دوا دوں ایک تو تجویز جب میں وہ کروں انیلائز کروں تو وہ تشخیص صحیح ہو جائے میری اور پھر جو دوا دوں مریض کو شفا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کے داکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے وہ اگر پیدا کرنا چاہتا ہے تو الباریو میں زبردست تاثیر ہے اس کے لیے ہے کہ یا تو ہر وقت اس کا ورد کرے اور ہر وقت بس اوقات ممکن نہیں ہوتا مشاغل میں آپ بھی بھول جاتا ہے تو ایک ہزار مرتبہ روزانہ کا ٹائم رکھ لے کہ ایک ہزار مرتبہ میں نے روز پڑھنا ہے اور اول آخر سو مرتبہ دروشی پڑے اور ایک ہزار مرتبہ وہ ڈاکٹر یا حکیم جا ہے یا باریو یا باریو کا ورد کرے اور اپنے بندر پر دم کرے اور تھوڑا سا پائیں دم کر کے پی لے یہ نوے دن کی نیت سے وہ عمل شروع کر لے اللہ اس کے ہاتھ میں شفاہ پیدا کر دیں گے تشخیص صحیح کرے گا اور جو نسخہ دے گا اس کی فورا شفا ہوگی ظاہر ہے کہ جب شفاہ اس کی ہاتھ سے پھیلے گی تو اس کا کاروبار تو آٹومیٹکلی چلے گا تو یہ اس میں بڑی تاثیر اور ایک اس کا بہت بڑا گفہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عورتیں بانج ہے ڈاکٹروں نے کہہ دیا انہیں اولاد نہیں ہوگی فلان خرابی فلان خرابی تو بانج عورت ہے وہ اولاد چاہتے ہیں کہنے کیا اس کے نیت میں بہت زبردست تاثیر ہے کہ یہ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ اور اس کے ساتھ المصورو الباریو المصورو ملا کے مصور نام بھی ملا کے تو الباریو المصورو یا باریو یا مصورو یہ ایک سو دفعہ پڑھیں پڑھ کے اول آخر جو ہے وہ گیارہ مرتبہ دروشیف درود ابراہیمی عشاء کے بعد پڑھیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آدھا پانی عورت پیلے آدھا پانی مرتبہ پیلا دیں اور یہ جو ہے وہ نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے شروع کریں انشاءاللہ چند مہینے میں اللہ تبارک و تعالی وہ اس کے اندر کے معاملات فکس کر دیں گے اور اللہ اولاد نرینہ تا فرمائے گی یعنی بیٹا ہوگا سبحانہ اتنا جیزہ بردستی کوئی انجینئر ہے وہ کہتا ہے یار انجینئر کی کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ سے بنے کہ بڑی عجیب و غریب ہو میرے عزت بھی بنے دولت بھی بنے اور مخلق خدا کی خدمت بھی ہو تو خاص طور پر ایک سینٹس سوچتا ہے اور آج کل یہ ڈاکٹرز ہیں یہ مختلف چیزیں ویکسین بنانے ہوئے ڈاکٹرز وہ سوچتے ہیں اس کے اندر بڑی زبردست اس کے تاثیر ہیں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت اس کا ورد رکھے اگر ہر وقت نہیں کر سکتا تو پھر یہ اپنے نام کے عدد وہ شخص نکالے اس کے اپنے نام کی جتنے عدد ہیں اس عدد کے اعتبار سے کسی بھی دو نمازوں کے بعد یہ پڑے گا مطلب فجر کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھ لے مثلا یا زور کے بعد اور مغرق کے بعد پڑھ لے یا زور یا سر کے بعد کوئی بھی دو نمازوں کے بعد وہ اپنے نام کے عدد کے مطابق اس کا ورد کرے گا اول آقے سو مرد پر دروشی پڑے گا یہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنے پر دم کرے اور جو ہے وہ تھوڑا سے پانی پر دم کر کے پی رہے تھوڑا سے اپنے پر شڑک لیں رزانہ یہ اس کا معمول رکھے اللہ تبارک وطالعہ ایسی کوئی چیز اس کو علقاء کریں گے یا یہ چیز بنا اور وہ چیز خلق خدا کے لئے زبردست نافع ہوگی اور اس کو عزت شورت بھی ملے گی اور خدمت گاجر بھی پائے گا یہ اس پر بہت زبردست تاثیر تھی یہ اس کی فضائل فوائد اور باقی جہاں خواب کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے اگر الباریو لکھا واہ دیکھا یا اس سے سنا اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی کام جس سے یہ مایوس ہو چکا ہے یہ میں نے بھول بھی گیا کہ یہ کام میرا ہونا تھا اللہ تبارک وطالعہ وہ کام اس کا کر دیں گے کیونکہ یہ بشارت ہے کہ فوراں اس کو یاد ہے اوہو فلاں کام میرا ہو گیا میں تو مایوس ہو گیا تو یہ ہونا ہی نہیں تھا لیکن اس کا مطلب ہے وہ کام اس کا ہوگا اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ یہ اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو بیٹھا تا فرمائیں گے اور وہ زچہ بچہ کی صحت و آفیت کے ساتھ جو ہے یہ مرہ رجی پورا ہوگا یہ اس کے لئے بشارت ہے حضرت ہمیشہ کی طرح بہت سے آپ نے حل لوگوں کو دی دی